ٹھیک ہے آپ تو ہمارا تکیہ صرف سپریم کورٹ کے اوپر ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی درجن اور آہ وہ ہیں ڈیسیزن کے نہیں پوسیبل ٹھیک ہے تو ہم اس پہ کھڑے ہوئے شارو جتوئی کا کیس آپ کو یاد ہوگا ہوں بچہ بگڑا ہوا تھا بڑے باپ کا بیٹا تھا یہاں تک مان سکتے ہیں کہہ تل تو نہیں تھا اس کو قانون کے انصاف دینے والوں نے گیارہ سار رگر دیا ٹھیک اور میں چھے ساتھ ساتھ سال پہلے بھی ٹی وی پہا کہتا تھا کہ یہ بے گناہ ہے اس کے ساتھ جو بیٹا تھا اب آپ کو کہیں کہ تمہیں کیسے پتا تو شاید حیات مروم جو تھا وہ میرا جگری دوست تھا آخری چودہ مینے اس نے میری اپارٹمنٹ میں لڈنٹ میں گزارے اپنے علاج کے اس نے مجھے دس دفعہ کہا کہ یار یہ غلطی جنبال ہو گیا کیونکہ میڈیا ٹرائل ہو گیا ہے تو میڈیا ٹرائل کی وجہ سے میڈیا کی بالکنی میں کھیلنے کے لیے انصاف یہ دیا تو شکر کریں سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا اور میری پارٹی کے ایک سامپ نے آ کر یہ کہا کہ شارو جتوی والے کیس میں بڑے کے لیے قانون کچھ ہے جبکہ اس بے شرم کا بیٹا خود چرسی موالی ہے ہم تو میں نام اس لیے لے رہا کہ اس کی ماں صدمے میں چلی جائے گی کہ میرے میرے بیٹے کا نام آ رہا ہے لیکن آپ کے اپنے گھر میں آپ کانے ہیں آپ دوسرے گھر پتھر مار رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے آپ ایک آدمی کا سپریم کورٹ نے جائز فیصلہ کیا شارو جتوی اس کی چھوڑ کے آگے چلتے ہیں ارشی شریف کو کال میڈیا پلے کر رہا ہے مطلب میڈیا ہاؤس کی بات نہیں کر رہا جس طرح پولٹیشنز کو اٹھا رہے ہیں جس طرح اس کو اس کو پلے آؤٹ کیا جا رہا پورا لانگ مار شٹارٹ کر دیا گا دو تی دن پہلے اس کے اوپر آپ کے پاس تو بڑے حقائق ہے بھئی ایف آئی اے میں کیا ہوئے بھی آپ جب گئے دیکھیں گا مجھا تھا ایک تو یہ کہ ایف آئی کی ٹیم بڑی تکڑی ہے یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے اچھا دوسرا یہ کہ میں میرے سے پہلے تو پورا پاکستان سورہ تھا کیس بندی ہو گیا تھا آپ بھی پریس کانفرنس بڑی دھوا کا خیز تھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اسیسنیشن بھی ہو گئی ٹارگیٹڈ مرڈر بھی ہو گیا کلنگ بھی تھی لیکن اس کے ٹلوز رینج سے بھی آپ نے بتایا ہمارے پاس تھا فون نہیں ملے گا آئی پیڈ نہیں ملے گا وہ سب کچھ نہیں اور ایف آئی نے کہا آپ کی چار چیزیں ہنڈر پرسن رائٹ نہیں کی ٹھیک ہے کال کونسی نمبر ایک تک ٹلوز رینج ٹھیک ہے نمبر دو یہ ایک بلینڈ مرڈر تھا ٹھیک ہے نمبر تھری ایک اس کی سازش پاکستان میں ہوئی اور چوتیز آئی پیڈ اور فون نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو چاروں چیزیں ہنڈر پرسن رائٹ ہوئی ٹھیک ہے اب اس کے بعد عرشت شریف صاحب کی بھی ایک یارٹک سیچوئیشن کیا ہو کس کو سوٹ کرتا تھا کیا اس کے انضائم تھے کیا اس سے بھائی آپ جی پارٹی کو تو بڑا سوٹ کی ہے یہ سیدھی سیمان میں یہ نہیں کہا ہم نے کچھ کر رہا ہوا دیکھیں اس پہ کوئی بینیفٹ نہیں تھا جن کے بینیفٹ تھے اور دیکھیں اس کو یہاں سے باہر بھیجنے تک میری پارٹی کے سام تھے ٹرگر چلانے تک نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے لیکن دو خاص کے بھی تانے بانے اس قتل سے ملتے ہیں یہ دو خاص کون ہے یار سر دیکھیں یہ وہی خاص ہے جو اکثر بچ جاتے ہیں آہ تھرڈ ورل گنٹریز کے اندر تو اس بار میں سامپوں کو اس لیے نام نہیں دے رہا کہ سامپوں کا نام دوں میں یہ اے بی سی کرنے کوئی دیر نہیں لگی گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں یہ دو خاص عشی شریف صاحب قتل میں لوال تھے تو اس کی تانے بانے